اسلامی ہیرہ میں آپ کا خیر مختب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل مجھے جہنم کے بارے باتا حضرت جبریل علیہ وسلم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا تو اس میں ایک ہزار سال تک آگ دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ آگ سفائد ہو گئی پھر اسے ہزار سال تک مزید بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اسے حکم خداوندی سے ہزار سال تک بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ آگ بلکل سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ تاریخ ہے نہ اس میں جنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا کم کم آتا ہے اور نہ اس کے شولے بستے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی پہت پر کا مبوس ہویا اگر سوئی کے ناکے کے پرابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین پھنا ہو جائے اور قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حب کے ساتھ بھیجا اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے تمام مخلوق اس کی درابری صورت اور پدبو کی وجہ سے خلاف جائے اور قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمائے اگر وہ جہنم کے جنزیروں کا ایک خلقہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑے زرزہ ہو جائے اور خلقے تحت سرامے چلے جائے حضورت آدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمائے جبرائیل بس کرو جبرائیل اتنا تسترہی کافی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسی عذیت اور رسان تکلیف دے آگ سے بے نمازیوں کو پلہ پڑے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ازاد میں انہیں گرفتار کر دیا جائے گا چنانچہ دوسری جوہاں خدا ون دیکھتے دوسرے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی کائلیہ سشٹی کو وجہ سے نماز دیر سے پڑھتے ہیں یعنی وہ گزار کر پڑھتے ہیں اسی طرح سے شاہر 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 فوائلو للمسلدین اللہ دینہ امان صلاتہ مسلحون تو ان نمازیاں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بیٹھے ہیں اس لئے میرے پیارے بھائیوں جہاں تو خوزہ کا نماز میں سشٹی نہ کرے اور نماز پڑھ کے اپنے رب قدیر کو راہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ جب رب راضی ہو جائے تو ہم لوگ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب خطوفی قطع فرمائے اسی طرح کے اسلامی پاتھ سننے کے لیے میرے چینل اسلامی قیرہ کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ ورکاتہ